ہی دوستوں میرا نام ہے سنگرام سنگھ اور میں آپ سب کا سواہر کرتا ہوں ہمارے چینل منی لا جی پہ گے مارکٹ سیکھنے میں کتنا سمیہ لگے گا یہ بہت سارے لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں جو لوگ سٹوڈنٹ ہیں ان لوگ بھی سوال پوچھتے ہیں جو لوگ سٹوڈنٹ نہیں ہیں جو لوگ ابھی نئے نئے مارکٹ میں آئے ہیں وہ لوگ بھی سوال پوچھتے ہیں جتنے لوگوں سے میں نوملی انٹریکٹ کرتا ہوں ان لوگ بھی مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں اور میں نے پایا ہے کہ یہ ایک عام سوال ہے لوگوں کے بیچ میں آئیے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے stock market کو سیکھنے میں کتنا سمیہ لگتا ہے ایک بہت ہی simple اور سرل بھاشا میں ٹھیک ہے stock market سیکھنے میں کتنا سمیہ لگتا ہے یہ depend کرتا ہے آپ کیسے سیکھ رہے ہیں stock market کو آپ کیسے سیکھ رہے ہیں اس پہ depend کرتا ہے آپ کیسے سیکھ رہے ہیں مطلب دو طریقے ہیں stock market کو سیکھنے کے پہلا طریقہ ہے کہ آپ خود سے سیکھیں دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کو professional course لے لیں اور اس کو وہاں سے سیکھیں تو لیٹس سپوز ہم لوگ پہلا طریقہ لیتے ہیں جہاں پہ آپ خود سے سیکھتے ہیں اور ہم اس میں بات کریں گے اس کے plus point کیا ہیں minus point کیا ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ خود سے سیکھنا چاہتے ہو تو پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سیکھنا کیا ہے آپ کو اگر stock market میں کام کرنا ہے تو آپ کو fundamental analysis سیکھنا پڑے گا یا آپ کو technical analysis سیکھنا پڑے گا اور اگر آپ بہت اچھے دے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دونوں بھی سیکھ لیں کوئی problem نہیں ہے بہت اچھی بات ہے تو لیٹس سپوز آپ نے یہ factor کر لیا کہ بھئی آپ کو fundamental analysis سیکھنا ہے یا technical analysis سیکھنا ہے جو بھی آپ کو سیکھنا ہے آپ نے یہ پتا کر لیا اب کیسے سیکھنا ہے اس کے لئے آپ کے پاس دو راستے ہیں ایک آپ جا کے technical analysis کی fundamental analysis کی book لے لیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں کہاں سے ملے گا google کر لیں یا آپ کا جو بھی retail bookseller ہے وہاں سے لے لیں ہر جگہ آپ کو ملے اور problem نہیں ہے دوسرا آپ کے پاس option ہے کہ آپ youtube سے جا کے سیکھنے کی کوشش کریں کہ technical analysis کیا ہے youtube پہ بہت سارے ویڈیوز پڑھے ہیں جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو یہ بتا لیا اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ book سے پڑھ رہے ہیں یا youtube سے سیکھ رہے ہیں تو اس میں کتنا سمیہ لگ سکتا ہے سیکھنے میں تو اگر آپ اس پرکریہ سے اگر آپ سیکھنے ہی کوشش کر رہے ہو تو میرے حساب سے کم سے کم کم سے کم ایک سے لے کے دیڑھ سال تک آپ کا سمیہ لگ جائے گا اس کو سیکھنے میں کیوں کیونکہ یہاں پہ اس کے پلس اور مائنس کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں پلس اور مائنس کیا ہے اگر آپ خود سے سیکھ رہے ہو youtube سے تو سیریسی بات ہے آپ نے کوئی پیسے خرج نہیں کیے آپ کے پورے پیسے بچ رہے ہیں دوسرا آپ اپنے ٹائم پہ جب بھی آپ کو ٹائم مل رہا ہے آپ اپنے ٹائم سے اس کو سیکھ سکتے ہیں آپ کے اوپر کوئی پریشن نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو جانا ہے اور سیکھنا ہے اپنے فری ٹائم میں جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ سیکھ سکتے ہیں اس کا مائنس پوائنٹ کیا ہے اس کا مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ جو youtube پہ آپ کو جو چیزیں مل رہی ہیں وہ سارے scattered مینر میں آپ چاہے کسی بھی youtuber کا جو analyst ہیں ان کے آپ چینل پہ جا کے دیکھ لیں ہر چیز scattered مینر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس chapter کے بعد اس ویڈیو کے بعد مجھے کیا دیکھنا ہے اگر آپ اسے سا کرو گے تو آپ ہمیشہ اٹکٹر ہوگے مطلب اگر آپ mathematics کے سا سا بتاؤں تو first class کا ویڈیو ایک میں آگیا 10 class کا ویڈیو آرہا ہے 9 class کا ویڈیو آرہا ہے 6 کا آرہا ہے سب scattered ہے آپ sequence میں کبھی سیکھ نہیں پائیں گے اور آپ اٹک جاؤ گے اور آپ کا time ویسٹ ہوتا رہے گا اور آپ آگے نہیں بڑھ دوسرا minus point اس چیز کا یہ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو it is monologue book پڑھ رہے ہو monologue یہاں پہ dialogues نہیں ہو رہے آپ کے دیماغ میں جو بھی سوال آتے ہیں وہ آپ clear نہیں کر پا رہے اس کا اثر آپ کے trading پہ آئے گا جب آپ trade لوگ آپ کو وہ پہ losses ہو گے جب آپ کو losses ہو گے آپ نراش ہو جاؤ جو لوگ خود chanel کو بنا سکتے ہیں لیکن middle class family کے لیے یہ سارے courses attempt کرنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے کیونکہ چارجز آپ دیکھتے ہیں 15 سے لیکن 1,5 لاf روپے تک وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اس کے money control کے اندر بہت قابل تاریف چیز ہے وہ آپ کو RCF forum پر ان کے comment آتے ہیں جو لوگ پہلی بات دیکھ بہت important ہوتا ہے لیکن میرے ہاتھ میں کیا لگتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ہاتھ میں ایک چیز لگتی ہے جس کو بولتے ہیں جو ان کے online courses کے videos مجھے ملتے ہیں جو اگر آپ دیکھیں تو کوئی 40 دن کا validity دیتا ہے کوئی 1 mہینے کا validity دیتا ہے کوئی 2 مہینے کا validity دیتا ہے آپ کے پاس ویڈیو آگیا ہے جو youtube کا problem تھا آپ کے پاس ویڈیو ہیں آپ کے question answer کرنے والا کوئی نہیں ٹھیک ہے آپ اگر ان کے پاس question لے کے جاؤ گے آپ کی question پر سنوائی normally نہیں ہوتی ہے یہ ایک normal جو میں نے دیکھا یہ میرا خود کے research سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ کر چکے ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھ میں آتا ہوگا دوسرا جو ہم نے اس چیز پہ work کیا اور آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھا online technical analysis classes ہم نے start کیا یہ classes ہم نے پہلا start کیا تھا پچھلے سال مارچ 2018 میں اور اس سمیں مطلب آپ جانے یہ میری wife نے start کیا تھا اس time پہ ہمارا کوئی youtube process نہیں تھا کچھ ریسپونس ہم نے online classes نکالا اس سب سے پہلا چیز میں اس کو address کیا ہم نے classes live لینے start کیا ہم 8 9 بجے تک ہم live لیتے ھولی monday سے لیکے saturday تک ہمارے classes live ہوتے ہیں ایک مہینے کا course رہتا ہے سنڈے چھتی رہتی ہے اس میں آپ اپنا revision میں چاہتا تو آپ سمجھے ہمارے اتنے سارے classes ہو چکے ہیں ہم چاہتے تو ہمارے recording پڑے ہیں میں آپ recording دے دوں جیسے باقی لوگ دیتے ہیں ایک recording میں نے آپ دے دیا پیسے میرے پاس آگئے آپ جانے آپ کام چیز میں نہیں چاہتا یہ ہمارا usb ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ باقی لوگ کے ساتھ کر رہے آپ آئیے آج بجے سے نو بجے کے پیش میں خود live آتا ہوں میں آپ سوال ہیں میں آپ کو سکھا ہوں گا جو بھی سوال آپ کا مجھ سے پوچھئے اگر آپ مان لیجی اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں آپ تو اس کا ریکارڈن تو ملے گئی اس سیشن کا ریکارڈن تو آقل سوبر 9 بجے ملے گئی تو ریکارڈ چیز تو آرڈی ہم لوگ کر رہے اور ساتھ میں آپ live classes بھی دے رہا تو مان لیجی آپ ایک دن نہیں آ پھائے اس کا ریکارڈن آپ مل رہا ہے اٹینڈ کرو گئے تو بھی ریکارڈ مل رہا ہے اور یہ لیٹی آپ کی life رنگ ہے بھئی جتنے سمیئے آپ دیکھنا چاہیں اب 20 سال کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ پچھتے سر جس کے لئے ہمارے پاس کیا ہو چاہیے کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس لیٹ ہمارے کلاس کرنا چاہتے ہمارا جو اگلا بیچ ہے وہ آ رہا ہے 28 میں کو ہمارا اگلا بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے ریجسٹریشن کی جو دیٹ ہے آسٹ جو ڈیٹ ہے وہ ہے 18 آف میں آپ اس کو بک کر سکتے ہیں صرف 4500 روپے جو ہے وہ ہمارا چارجز ہے ہم لوگ ایک ایڈوانس کورس بھی کرواتے ہیں جو بڑے انیلسٹ ہیں وہ ایک ایڈوانس کورس بھی کراتے ہیں اور اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ ہمارے وات سپ گروپ میں بھی آ جاتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ لائف لانگ ہمارے وات سپ گروپ پہ رہیں گے جب تک آپ سیکھ نہیں جاتے جب تک آپ اچھی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے آپ میرے ساتھ رہوگے اور میں آپ سنڈے سارے 10 بجے سے 11 بجے در week ہوتا ہے جب تک آپ سیکھ نہیں کھما سکیں ٹھیک تو میں نے آپ کو ہمارے لائک کر کے بتائے گا اور ہمارے کوسس کے ڈیٹیل کیسے جوائن کرنا ہے کہاں میل کرنا ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے کرے گا ہمارے ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اس کے ڈیٹیل مل جائے کریں گے واتس اپ نمبر مل جائے اگر کوئی واتس ہوگی کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے سیکھتے رہیے کماتے رہیے خوش رہیے